عشاء کا وقت کب چالو ہوتا ہے تو عشاء کا وقت جو ہے اب چونکہ عشاء کے وقت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لئے آپ کو ٹائم معلوم ہونا چاہیے اس لئے کہ اب سورج ڈوب گیا ہے اب اب وہ اندازہ سورج سے نہیں گیس کر سکتے آپ تو مغرب ہونے کے بعد ایک عام سورت میں ہم جس علاقوں میں رہے ہیں ہر علاقے والے کو ٹائم ٹیبل دیکھنا چاہیے عام اتبار سے ایک گھنٹہ بیس منٹ ہی اس سے زائد کے بعد عشاء کا وقت چالو ہوجاتا ہے اور کبھی ایک دس ہوتا ہے ایک گھنٹہ دس منٹ ایک بیس لیکن اتنے میں عشاء کا وقت اس کے بعد پھر آپ کا چالو ہے جیسا کہ آج کل عشاء کو چالو ہوا رہا ہے آن بچ کر تیس منٹ مغرب ہو رہی ہے سات بچ کر کیارہ منٹ پر آن بچ کر تیس منٹ پر عشاء کا وقت چالو ہوا رہا ہے جو کہ تقریباً کم ہو بیس جو ہے یہ آنٹ دس ایک گھنٹہ بیس منٹ کے خریب دیکھے جا رہا ہے یہ دنوں کے اندر اور سردی کے اندر ایک گھنٹہ دس منٹ تا ہو جائیں کم ہوتا ہے تھوڑا سا تو آپ اس سے اندازہ لگا لے سکتے کہ یہ عشاء کا ٹاک ہمارے علاقے میں مختلف علاقوں میں انڈرویڈ ہینڈ سیٹ میں آپ دیکھ لے سکتے کہ اس کے اندر عشاء کا وقت کا بہت آسانی سے آپ کو مل جائیں گا آپ سیٹ کیجئے مل جائیں گا تو یہ ہوا شروع کا ٹائم اور ہر نماز کا آخری وقت اس نماز کا وال وقت ہوتا ہے تو اب آپ کو آزان کے لیے رکھنے کی ضرورت نہیں جو لوگ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے بیمار، مسافر اور عورتیں آزان کی لکتی ہے اب بہت سی بار دیکھیں عورتیں یہ دنوں میں اثر کے لیے رکھ رہی ہیں سوہ پانچ بجے جبکہ عورتوں کو جماعت سے نماز نہیں پڑھنا ہے اور اثر ان دنوں کے اندر تقریباً تین بچ کر چوپن منٹ یا تین بچ کر پچاس منٹ کے خریح ہو جاتی ہے آپ دیکھیں پھر بھی ٹائم چونکہ آج کا نہیں جانتا ہوں کیا ٹائم تھا لیکن آپ دیکھیں ٹائم ٹیبل میں تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ اگر یہ ٹائم میں اثر پڑھ لیتی ہیں وہ چار بجے فری ہو جاتی ہیں چار بجے سے لے کر سوہ ساتھ تک ٹائم ہے وہ ان کے پاس تو آرام بھی ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے آپ سوہ پانچ تک رکھیں گے چونکہ ان کو جماعت نہیں ہے نا جماعت سے جو پڑھ رہے تو پھر تو آزان کا انتظار ہے یا پھر جماعت کو جانا ہے لیکن مسافر بیمار اور عورتوں کے لئے چونکہ یہ نہیں ہے تو وہ نماز کے اول وقت ہوتے ہی آزان ہو نہ ہو وہ اپنی نماز شروع کر دیسے تو اس لئے کہ آزان مسجد کے لئے اور جماعت سے نماز کے لئے اور جس علاقوں میں آزان اول وقت میں ہوتی تو پھر ان کو آزان کا انتظار جیسا سعودی عرب میں آپ جائیں گے تو اول وقت آزان ہوتی تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو میں کہوں گا آزان کے مطابق نماز پڑی لیکن ہندوستان اول وقت میں نہیں ہوتی تو لہٰذا یہاں اکثر جگہ اول کے بعد دوسرا پہریا تیسرا مطلب اس کا ٹائم کا جو آخری سلٹ ہوتا ہے تو لہٰذا پھر ہم آزان نہیں بلکہ ٹائم ٹیبل دیکھیں وقت ہو گیا